جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اچھا ہم نے آپ کو ایک طریقے کار بتا دیا پروڈر ہنڈی کا ڈروپ سوپنگ کا ٹھیک ہے اسی طریقے سے دوسرے طریقے پر کام کریں گے سیم آہ لائک ایف بی اے ہول سے ڈس ریور سورسنگ سے فرق یہ ہے کہ ہم نے انوینٹی نہیں اٹھانی ہے ٹھیک ہے ہم یہاں چلے جاتے ہیں ہم نے جو سے یہ پروڈر نکالا تھا ٹھیک ہے ہم جیسے ہول سیل میں ہم دوسرے سیلرز کی دکان پر جاتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کی کتی زیادہ ریٹنگز ہیں اس کی دکان کھول لیتے ہیں اس کی بھی کھول لیتے ہیں دو کھولنے بہت ہے سمتنگ رونڈ رونڈ آور اینڈ کوئی مسئلہ ہے اچھا ہم کسی اور کی دکان کھول لیتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم اس کے سٹور فرنٹ پہ جاتے ہیں دو سو بارہ ریزلز دکھا رہا ہے یہ ٹھیک ہے دو سو بارہ پروڈکٹس جس نے لسٹ کیے ہوئے یہ سارے برینڈز ہیں کرافٹ بہت بڑا برینڈ ہے لوٹس بہت بڑا برینڈ ہے پیس کرنڈی اچھا برینڈ ہے ٹھیک ہے اچھا یہ لوٹس بیکریز ہے لوٹس الگ ہے لوٹس اچھا برینڈ ہے ٹھیک ہے کرافٹ فوٹس مایو شیکن بیک سپرائٹ 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 بھی بیچ رہی ہے آپ دیکھیں کیا کیا بکرا ہے صحیح ہے سپرائٹ کی بطلے بھی یہ بیچ رہے ہے ٹھیک ہے یہ سارے پروڈکٹس جو ہے وہ یہ بھائی صاحب اس پر ڈروپ شپنگ کر رہے ہیں تو سو بارہ پروڈکٹس ہیں اس کے پاس ہم کو یہ پروڈکٹ بھی کھول کے دیکھ لیتے ہیں صحیح ہے اگین یہاں پر اسی کی لسٹنگ آئی آپ اس کو یہاں پر آر ای ایف سے آگے لے جائیں گے ڈی لیڈ مار جائیں گے اور اینٹر کریں گے آج امیزون کچھ گھڑ بڑ کر رہا ہے امیزون کچھ گھڑ بڑ کرتا ہے امیزون کچھ گھڑ بڑ کرتا ہے یہ اس کی اوریجنل لسٹنگ کھڑ گئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس نے وہ ٹونٹی تھری کا بیچ رہا تھا اوریجنلی یہ نائن ٹونٹی فور کا بھی کر رہا ہے اس نے ٹونٹی تھری کا کیوں لگایا واہ ہے اس نے صرف اپنا سٹور فرنٹ سجائے واہ اس کا مطلب وہ یہ پروڈکٹ بیچ نہیں رہا اس نے صرف لسٹنگ بنائی بھی ہے زیادہ لسٹنگ بنانے سے بھی فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ کی ہلتھ امپروو ہوتی ہے ٹھیک ہے نائن ٹونٹی فور کا بھی کر رہا ہے میرے مطلب کا یہ پروڈکٹ نہیں ہے بٹھ ہم دیکھ لیتے ہیں بائی سیلر سے اس پر بیٹھے میں آل رہی ہے بیکار پروڈکٹ ہے میری نظر میں میں چھوڑ ہوں اسے ٹھیک ہے ہم دوسرا پروڈکٹ اٹھاتے ہیں کوئی جو ذرا زیادہ پرائس نے بھی کر رہا ہا ہے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ واقعی زیادہ میں بھی بھی رہا ہے کہ نہیں بھی رہا ہے اگر یہ اس کی لسٹنگ ہے تھرٹی تھری کی ہم اس کی اوریجنل لسٹنگ کھولتے ہیں دیکھ رہے ہیں ساڑھے دس کا بھی کر رہے ہیں سپلائر سے آپ کو زیادہ زیادہ بھی کم سے کم بھی جو ہے یہ تین یا چار ڈالر کا اوستہ پڑے پانچ سی ڈالر کر سکتے ہیں اس پر نو سیلرز بیٹھے میں ٹھیک ہے اور نو سیلر جو بیٹھے میں ہیں وہ ساڑھے دس گیارہ ساڑھے بارہ چودہ پندرہ ابھی سترہ اٹھارہ ملے گا جب تک یہ اوپر والے جن کی پرائز کام ہیں یہ ڈیٹا میں جاتے ہیں اگین سیم پروسیجر سیم پروسیجر ویری ایزی ٹھیک ہے یہ پروڈٹ ٹیٹس پہ چلے گئے ہم بائی باکس ٹیٹس پہ چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے نائنٹی ڈیس کا دیکھ لیتے ہیں سیسٹی فور پرسنٹ ایک کے پاس ہے سپر سمیش کے پاس اس کا بی ایس آر چیک کرتے ہیں چھہ ہزار دو سو بانوے بہت برانی ہے ٹھیک ہے ہم ایک بی ای ٹول کٹ میں جاتے ہیں اور یہاں پر ہم سکس تھاؤزنڈ ٹو نائنٹی ٹو اس کا بی ایس آر ڈالتے ہیں بتا رہا ہے سیلز ہے لازے آئیے ستہائیس ستہائیس کا مطلب ہے کہ نو سیلر بیٹے میں آپ ہیں دسوے سیلر تو تقریباً ٹونٹی سیون کو آپ دس سے ڈیبائیڈ کریں ٹو پوائنٹ سیون تقریباً سمجھے تین یونٹس پر ڈے آپ کو ملنے کے چانس ہے اگر آپ نے پندرہ بیس پروڈٹس لسٹ کیے ہیں اس میں سے اگر کوئی ایک پروڈکٹ آپ کو دن کے دین دو دو سے تین یونٹس بک رہے تو برا پروڈکٹ نہیں ہے بٹ اگر اس کا سپلائر ملنے کے اوپر ہے کہ ہمیں سپلائر کیسا ملے گا ٹھیک ہے ہم اگر اس کی دکان پر چلے جاتے ہیں اور ہم کوئی برینڈ اٹھا لیتے ہیں ہم سپرائٹ اٹھا لیتے ہیں ٹھیک ہے سپرائٹ کھل کے دیکھ لیتے ہیں وہی پروسیزن ہم اس کو یہاں سے ڈیلیٹ کریں گے ٹھیک ہے سیونٹین نائنٹی کی سترہ ڈالر کا یہ بکر آئے اس پہ سولہ سیلر بیٹھے میں سہی ہے ہم وہی جائیں گے ڈیٹا پہ سیلز رینگ بہت زیادہ نائنٹی تھاؤزن سیلز رینگ ہے ٹھیک ہے بٹ ڈروپ شیپنگ کر رہے ہیں ہم چیک کر سکتے ہیں کتنا ہے نائنٹی تھاؤزن ایٹ پورٹی سیونڈ ڈروپ شیپنگ میں ہم بہت سائی چیزوں کو نظر انداز کر سکتے ہیں نائنٹی تھاؤزن ایٹ پورٹی سیل اگر تو ہمیں سیل اچھی ملے گی بہت بیکار ہے ٹو یونٹس پر ڈے فالتو پروڈکٹ ہے اس کو ہم نہیں بیچیں گے بھائی دیکھا ہمیں سپرائیڈ جیسا برینڈ ہے ہم یہ کول کے دیکھ لیتے ہیں پیک آف کو سپریس لسٹنگ ہے سی آل بائیں اوپشنز اس پہ کتنے بیٹھے ہیں چودہ سیلرز بیٹھے ہیں صحیح مجھے یہ پروڈکٹ بھی کچھ مجدار نہیں لگ رہا دو لاکھ ایس کا سیجنگ چھوڑ دے بھائی سپرائیڈ تو بکی نہیں رہا سپرائیڈ تو بکی نہیں رہا سچے تو دوسرے پروڈکٹ ہے تو مقصد کیا ہے وہ سمجھ میں آگیا آپ کو مین چیز ہے مقصد مقصد سمجھ میں آنا پروڈکٹ پروڈکٹ تو ڈھونڈنے میں بہت ٹائم لگے گا ٹھیک ہے اچھا پروڈکٹ آپ کے سامنے میں نے نکالے بھی پچھلی ویڈیوز میں اچھے پروڈکٹ نکلیں ٹھیک ہے بٹ مین چیز آ جاتی ہے ان کے سپلائیڈ ڈھونڈا ٹھیک ہے آپ یہ دو طریقے کار ہے جس سے آپ پروڈکٹس نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہاں پر بھی ادھر سیلرز ایمازون ہے ان کی دکانے بھی چیک کر سکتے ہیں کیا بیچ رہے ہیں ٹھیک ہے بٹ کیونکہ پروڈکٹ اتنا مزیدار نہیں ہے تو ان کی دکانے دیکھنے کا فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے جیسے ہول سیل میں ہوتا ہے بٹ وہی ڈیفرنس ہے یہاں انیونٹری نہیں لینی وہاں انیونٹری لینی ہے ٹھیک ہے کچھ فلٹر سچینج ہے کیپا میں ویڈیو جو فلٹر والی ہے کیپا کی وہ بار بار دیکھیں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں ہے تو یہ ہوتا ہے ریور سورسنگ ٹھیک ہے اور اس طریقے سے آپ یہاں سے بھی پروڈکٹ نکال سکتے ہیں اگلی ویڈیو ہوگی کہ ہم نے سپلائر کیسے ٹونڈا ہے ٹھیک ہے تو نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ